اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو تو جی یہ ہے جی ہینو ڈٹرو 300 سیریز اور ایک کمرشل ٹرک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وان او دی موس سکسیسفل کمرشل ٹرکس ہیں جو پاکستان کے اندر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ہینو کا میں بتا دو تو ہینو یہ ٹیوٹا کا ہی برینڈ ہے اور جو کمرشل لیول پر بڑی گاڑیاں جتنے بھی آتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں ٹیوٹا کی وہ ہینو کے نام سے ہی آتی ہیں ورلڈ وائڈ یہ کافی سیمس مطلب برینڈ ہے یہ کوئی اس کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوپا ہوا نہیں ہے اور جو یہ والا جو ہے یہ 300 سیریز کے اندر اس کے اندر کافی زیادہ ڈیفرنٹ بیٹ سائز آتے ہیں یہ والا جو ہے یہ 16 فیٹ والی بیٹ سائز کے اندر اویلیبل ہے اور اگر میں قیمت کی بات کروں تو 66 لاکھ روپے اس کی ایکس فیکٹری پرائس ہے جو کہ کافی زیادہ پرائس بنتی ہے لیکن آبیسلی جو گاڑیوں کے حالات ہیں تو اس لحاظ سے تو بہت زیادہ پرائس بڑھ چکی ہے اور یہ نیو شیپ ہے اس کا جو ڈیزائن ہے یہ پرانے والے سے چینج ہے اور کوئی بھی کمرشل ٹرک جو 10 فٹ سے اب آب آتا ہے اس کا جو بیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیک لیس ہی ملے گا وہ آپ کو بیٹ کے ساتھ نہیں ملے گا اور ڈیفرنٹ پرپسیز کے لیے آپ اس کو جیسے چاہے آپ اس کو لوڈنگ کے لیے جو ملٹی پرپس ٹرک ہوتا ہے اور یہ جو لائٹس باندھی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ ان ٹرکس کی جو لائٹس ہیں یہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں اس کے باقی فریم کے ساتھ جب اوپر کوئی بیڈ لگتا ہے یا اوپر کوئی کنوپی لگتی ہے یا کوئی کنٹینر چھوٹا لگتا ہے یا فیول ٹینک لگتا ہے تو اس ساتھ سے ایڈجسٹ ہوتی ہے سپیر ویل ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو فریم ہے ہینو کا کہنا ہے کہ یہ فریم جو ہے یہ ٹوٹل جیپنیز جو ہے میڈ ہے مطلب کہ اسی ٹکنالوجی پر بیس ہے اور یہ بڑے پراؤڈری اس چیز کو کہتے ہیں لیکن ٹائر کے معاملے میں کافی کنجوس ہے یہ کمپنی اور جنرل کا ٹائر ہے اور ظاہری بات ہے کمپنیاں کاؤس کٹنگ کرتی ہیں اور ٹرانسمیشن میں اس کے اندر جو ویٹ کپیسٹری ہے وہ اس کے اندر نو ٹن ہے جو کے پاس آتا ہے اور باقی ہمارے تو یہاں پہ نو کی بھی جائے پندرہ بھی کر دیتے ہیں صرف وہاں پہ لیف سپرنگ کا سائز بڑھانا ہے ٹول باکس دیا ہوا ہے لوہے کے اندر اور فریم جو ہے اس کا یہ ویسے بھی دنیا میں بھی پاکستان کے اندر بھی ہینو جو ہے ریلائیبلٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور جیپریز چند ایک کمپنیاں ہیں جو پاکستان کے اندر چھوٹے کمرشل ٹرکس جو ہے سیل کر رہی ہیں اور ہینو جہاں یہ کافی بہت زیادہ نام جو ہے اپنا بنا چکا ہے اور چار ہزار سی سی انجن ہے اس کے اندر جو کہ اکسو چاریس ہورٹ پاور کے پروڈیوس کرتا ہے اور مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہی آتا ہے اور انجن کی بات کرو تو اس کے اوپر دو سالیاں دو لاکھ کلومیٹر کی ورنٹی ہے ہینو آفر کرتا ہے جو کہ سرویس ورنٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ویسے اوپرال بات کرو نا پرفارمس تو یہ ریلائیبیلٹی اور پرفارمس یہ بہت آگے ہیں یہاں پہ کیب کا لیور ہے اور ویسے بھی یہ جو گاڑی ہے یہ پوری دنیا کے اندر مطلب جو ہے اپنی وجہ سے جانی جاتی ہے ریلائیبیلٹی کی وجہ سے یورو تری امیشنز کے اندر ہیں ویسے دنیا میں تو یورو سیمن بھی آ چکا ہے میررز جو ہیں وہ اس کے اندر سادہ ہی ہیں پاور والے نہیں آتے آئے تھوڑ کے ساتھ آتے ہوں ہیلوجن ہیڈ لیمز ہیں فاغ لیمز ہیں اس کے اندر ٹربو انٹرکولر کیونکہ ٹربو چارج ہے اور جو فریم ہے نیچے وہ بھی میٹل میں ہی دیا ہوا ہے اور یہ تھوڑی سے شیپ ڈیفرنٹ ہے جو کرنٹ سیریز کی چلتی ہاری ہے اور یہ تھری اینڈر سیریز کے اندر اس سے اوپر بھی ایک بیٹ سائز آتا ہے اور پرائیس وائز جو ہے وہ آبیسلی وہ سائزز جو ہے وہ ویری کرتے ہیں اور یہ گاڑی کا ایک چیز میں نے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیزل انجن میں دو کمپنی ہیں پاکستان کے اندر جو لیڈ کرتی ہیں سب سے ادھر ٹرسٹی برینڈ ہے ہینو اور اسوزو اور ہینو جو ہے اس کا زیادہ ٹرسٹ ہے کیونکہ یہ ٹیوٹا کا برینڈ ہے اور لائی بیلٹی وائز اور ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے اس کے اندر جو دروازے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا سوفٹ ربڑائز ایک انہوں نے لگایا ہوا تھا جس کے پر سے دروازوں کا جو بند ہونا تھا وہ بڑا سوفٹ تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ جو ہے یہ پوٹیکشن لگی ہوئی ہے تو وہ جو ٹپیکل ساؤنڈ آتا ہے وہ نہیں آتا باقی مٹیریل جو ہے وہ سارا پلاسٹک میں ہے فرانٹ میں دونوں پاور وینڈوز ہیں ڈرائیور اور پسینجر کی اور ڈرائیور والی جو ہے آٹو ہے اور وینڈو لوک بھی اس کے اندر موجود ہے اور ہارڈ پلاسٹک ہے نیچے بھی کپ ہولڈر کے لیے تھا نہیں بس پپر رکھنے کے لیے جگہ گنجائش موجود ہے اس سے زیادہ نہیں سنگل بیٹ ہے تو حلق سا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو سپیس ملے گا زیادہ نہیں ملتا اور کیونکہ یہ بڑا تو ٹرک ہے نہیں چاہ بھی تو بہت ہی مطبکہ اوڈ سٹائل کی دی ہوئی ہے موبلائیزر والی تو نہیں دیتا ہے موبلائیزر والی سے ہونا چاہیے اس کے اندر لیکن پتہ نہیں اب یہاں پہ جو فوٹ ہے وہ بھی انہوں نے اندر سے اس کو خالی کیا ہوئے تھا کہ مٹی جو ہے وہ کم سے کم اندر گاڑی کے جائے اور انٹیریئر میں بھی سارا مٹیریل جو ہے وہ پلاسٹک ہے کوئی کمیرشل گاڑی ہے اس کو کونسا کسی لگجری گاڑی کے اندر کسی انکنسیڈر کرنا ہے اور میٹر بھی بالکل سمپل سا ہے چھوٹی سے رائٹ سائیڈ پہ ایم ای ڈی بھی ہے جب گاڑی کو سٹارٹ کریں تو وہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے اس کے علاوہ ٹرپ میڈر ہے سٹیرنگ جو ہے اس کے اندر پاور ہے اور اس کے علاوہ ٹرپ میڈر کے اندر آپ کو ساری جو ہے وہ انفرمیشن دیتا ہے رینج کی کتنا کلومیٹر چل گیا ہے اس کے علاوہ چھوٹے ٹرپ لانگ ٹرپ جو بھی ہے وہ ساری ایورجس کے اندر دیتا ہے اور سیڈز جو ہیں اس کی بیٹھنے میں کمفورٹیبل ہیں اور جو میٹر ہے وہ بالکل سمپل سا ہے اس کے اندر لائٹ جو ہوں دیگی اس کے جو مٹیریلہ کافی ہے تک مجھے جو ابھی پریویس جنریشن والی ہائی ایس ہے وہی والی مجھے فیل کر رہا تھا ذرا اس بک کا سائز دیکھیں اتنی بڑی اونرز مینویل کیا سوچ کی انہوں نے بنائی مطلب اس کو کون پڑے گا اس کے اندر سٹینڈر ائر کنڈیشننگ آتی ہے اس کے اندر ہیٹر ائر کنڈیشنگ سٹینڈر آتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بے شمار ڈمی بٹنز ملیں گے کیونکہ یہ پاکستانی ویریانٹ ہے اس کے لئے یہاں پر پاس تھوڑے سے رکھیں ہیں الیکٹریکل لائٹ ارجسمنٹ ضرور موجود ہے اس کے اندر باقی سارے خالی بٹنز ہیں کیونکہ یہ پاکستانی گاڑی ہے اگر باہر والی ہوتی تو شاید اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اووران جو مٹیریل کی کوالٹی ہے وہ کافی اچھی سالڈ کوالٹی ہے نیچے بھی کافی بڑا کٹا اوٹ دیا ہوا ہے سمان رکھنے کے لئے یہاں بھی کٹا اوٹ ہے اس کے علاوہ گلاو ووکس بھی چھوٹا سا دیا ہوا ہے امید نہیں کر رہا تھا لیکن دیا ہوا ہے اور باقی جو ہے آپ چھت پہ بھی یہاں پہ سن ویزر کے ساتھ بھی سمان رکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن یا کوئی پیپر شیپ پر یا کوئی اور چیز ہے روٹ وغیرہ سارے جو ہوتے ہیں گاڑی کے پرمیٹ وہ رکھے جا سکتے ہیں تو تین جگہ میں سپیس جو ہے وہ دی گئی ہے اس چیز کا خیار رکھتے ہوئے تو یہ ایک اچھی چیز ہے دو سیٹس یہاں پہ سیپرٹ ہیں اور ڈرائیور والی جیدہ ہے تین بندے جو ہیں بڑے آرام سے اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں دو کپ ہولٹر بھی سینٹر کے اندر دیئے ہوئے اور گئر کی پوزیشن بڑی اچھی دی ہوئی ہے مطلب گئر لگانا جو ہے بہت ایزی ہے سکس پیڈ منول ٹرانسمیشن ہی ہے اس گاڑی کی اور اس کے اندر ائر بیگ بھی موجود ہے جو کہ ڈرائیور سائیڈ پر سٹیرنگ کے اندر موجود ہے کیبن جو ہے وہ تو ٹھیک ہے سیٹ بھی کمفرٹیبل ہے اب مجھے نہیں پتا چلا آگے اس کی کیسے ڈرائیور آتی ہے لیکن کمفرٹیبل گاڑی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایویس بریکس بھی موجود ہیں اور مطلب پورا ایک کمپلیٹ انہوں نے پیکج دیا ہوا ہے اور باقی یہ ہے کہ اچھی کمرشل لوگوں کے لیے تو کافی ایک ٹرسٹڈ برینڈ ہے تو یہ تھی میری ایک اوورال جو ہے اس کا ویو ویڈیو پسند دائی تو لائک کریں گے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اللہ حافظ